بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ سے بہت ہی زبزت سے کرسپی سنیکس کی ریسپی شیئر کروں گے اور اس سنیکس کو ہم گھر ہی کے سامان سے تیار کریں گے اور اس سنیکس کو بنانی کے لیے ہم یوز کریں گے گھر کا آٹا جس سے ہم روز مرہ کی روٹی بناتے ہیں تو چلیں وقت آیا کہ یہ بینہ اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں کرسپی سے سنیکس بنانی کے لیے میں نے لیا ہے یہ ایک کپ گہوں کا آٹا یہ نورمل آٹا ہے جس سے ہم روزانہ اور ڈیلی روٹین میں روٹی تیار کرتے ہیں آپ اس کے جگہ میدہ بھی لے سکتے ہیں تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون سالٹ 1⁄ف ٹی سپون زیرا اور اسے میں نے ہلکا سا کونٹ لیا ہے آپ اس کے جگہ اجوائن بھی ایٹھ سکتے ہیں 1⁄ف ٹی سپون چلی فلیکس 2 ٹی سپون سوجی یہ باریک والی سوجی ہے 2 ٹی سپون 2 ٹی سپون سوجی ہے اور دھنیا اور اب ان تمام چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے تو یہاں ہم نے تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اسے نورمل ٹی پوٹر سے نیٹ کر لیں گے اور ایک اس کی سخت دو بنا کے تیار کریں گے دو آپ کی سخت گونی بھی ہوگی تو آپ کے تبھی کرسپی سنیکس تیار ہوں گے تو تمام آٹا دیکھیں ہم نے یہاں پر اچھے سمیٹ لیا ہے اسے ساس سے آٹھ مینٹ ہم اچھی طرح سے گوند لیں گے جیسے ہم اپنا آٹا گونتے ہیں دیلی روٹین کا دیکھیں اس آٹے کو ہم نے ساس سے آٹھ مینٹ اچھی طرح سے نیٹ کر لیا ہے دیکھیں کتنا ٹائٹ ڈو ہے ہمارا اور اب ہم اسے رکھیں گے ریسٹ پہ اور چلتے ہیں اپنی فلنگ ڈیڈی کرنے کے اور یہاں میں نے تین بوائل آلو لیا ہے اور اسے میں نے دو پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کو ایک میشر کی مدد سے اس کا پیس تیار کر لیں گے اور اس میں چنگس بلکل نہیں ہونے چاہیے اور آپ چاہیں تو اسے گریٹر سے گریٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر اسے ہم نے بہت اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اور اب اس میں ہم کچھ مسالے ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون سولٹ ون ٹی بل سپون کٹا ہوا دھنیا ون ٹی سپون پیسا ہوا زیرہ ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی مرچے ون ٹی سپون سویا سوس ون ٹی سپون چیلی سوس ون ٹی سپون ہوت سوس اور ان تمام چیزوں کو آلو میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو تمام چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرح تو یہ ہم نے ڈھائی ٹی بل سپون گندوم کا آٹا لیا ہے اور اب اس میں ایٹ کریں گے ون ٹی سپون لال مرچ کا پوڑر ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کے قریب چاپ کیا ہوا دھنیا ون ٹی سپون بھر کے سفید تھیل سمیٹ کر دیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور اس کی لیکوڈ سے سلیری تیار کریں گے سلیری ہماری یہاں پر ریڈی ہے میں نے اسے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اس کی کنسسٹینسی آپ دیکھیں اس طرح ہے تو چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرح تو تمام چیزیں ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اور آٹا بھی اچھا سا ریسٹ ہو گیا ہے ہمارا اتنے تو آٹا ہم دیکھ لیتے ہیں اب ہم اسے بول میں سے نکال لیں گے تو کاؤنٹر میں یہاں پر ہم تھوڑا سا میدر ریسٹ کریں گے یہاں پیڑا رکھیں گے اور اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آٹا ریسٹ کریں گے اور اسے ہاتھ سے تھوڑا سا بڑھا دیں گے اور اب ہم اس کی ایک پتلی سی اور بڑی سی روٹی بیل لیں گے تو یہاں دیکھیں ہم نے اسے روٹی سے پتلا بیلا ہے اور جہاں ہمیں نیڈ ہوئی ہے کچھ کانٹا لگا کے ہم نے اسے بیل لیا ہے اور جو ہم نے آلو کا مکسر ریڈی کیا تھا اسے اس پر ڈال کے پتلا سا پھیلا لیں تو آلو کا مکسر کو ہم نے یہاں پر بہت اچھی طرح سے پھیلا لیا ہے اس کے اوپر اور یہاں میں نے لیئے اس مال سائز کی انین اور اسے باریک چوپ کر لیا ہے اور یہ ہم اس کے اوپر اس طرح سے پھیلا دیں گے اور یہ تھوڑی سی کٹنگ کی ہوئی شملہ میرچ جسے میں نے چھوٹے سے سٹرپ میں کٹ کر لیا ہے رفلی چوپ کیا ہوا دھنیا تو اسے ہمیں ایک سائٹ سے اٹھائیں گے اور اسے اس طرح سے پول کر دیں گے اور پول ہم اتنا کریں گے جتنا ہمیں اس نیکس لنبا رکھنا ہے اور میں نے یہاں پر تکلیباً نے ٹین لیچ کا فول کیا ہے اور اسی طرح سے دوبارہ فول کریں گے اور ہم پوری روٹے ہمیں اچھی طرح سے فول کر لئے جب ہم دبا لیں گے یہ جسے ایک سائٹ سے ہٹھائیں گے اور ہمیں دبا کریں گے ہیچ پول کریں گے ہم اسی طرح سے بند کر دیں گے اب کاؤنٹر پر تھوڑا سا آٹا ریسٹ کریں گے اور اس تیار کی ہوئے اس نیکس کی پٹی کو اٹھا کے اس خوشک آٹے پر رکھیں گے اور اسے ہلکے ہاتھ سے بہت ہلکے ہاتھ سے ہم بیل لیں گے تھوڑا سا تو بہت ہلکے ہاتھ سے ہم نے اسے بیل لیا ہے اور اب اس کی کٹنگ کریں گے اور اب اس طرح سے ایک ایک انچ کے پیس اس کے کٹ کر لیں گے بہت آسان ہی یہ اس نیکس بنانا اور بہت زبردست بن کے تیار ہوتے ہیں یہ تو یہاں پر میں نے تمام پیسز کو کٹ کر لیے ہیں اور دیکھیں ہم میں آپ کو اٹھا کے دکھاتے ہوں یہ بہت زبردست لگتے ہیں صرف دیکھنے میں ہی نہیں یہ کھانے میں بھی بہت مزیدار لگتے ہیں تو چلینے چلتے ہیں فرائے کرنے کے لیے اور اب جو ہم نے سلیری ریڈی کی تھی اس میں اس سنیکس کو اس طرح سے ڈپ کریں گے اور اسے سلیری میں ڈپ کرنے کے بعد اسے ہم گرم آئل میں ڈال دیں گے تو اسی طرح سے میں باقی بھی ایٹ کر دوں گے اس میں تو دو منٹ ہو گئے ہیں ایک سائٹ سے سکتے ہوئے لو فلم پہ اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کر لیں گے تو دو منٹ ہو گئے ہیں دوسری سائٹ سے بھی ان کو سکتے ہوئے تو اب سائٹ پھر سے چینج کر دیں گے اس کی اور اسی طرح سے ہم سائٹ چینج کرتے رہیں گے اور اسے گولڈن فریسپی فرائی ہونے تک فرائی کریں گے تو بہت تیسی اس نیکس یہاں پر ریڈی ہیں اور اب ہم انہیں ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسی طرح سے میں باقی کے سنیکس بھی ریڈی کر لوں گی یہ سنیکس اوپر سے ہی کرسپی نہیں اندر سے بھی کرسپی ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اسے لو فلم پہ فرائی کیا ہے اور اس مددار سی ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور اس ریسپی کو بنانے کے لیے آپ کو بزار سے سامان لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سارا سامان ہمارے گھر ہی میں موجود ہوتا ہے اور اگر آپ کو ریسپی ہماری پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور اسے مست ٹرائی کیجئے بہت زبردرد بہت ٹیسٹی بنتی ہے بہت کرسپی ہوتی ہے بچوں کو بنا کے آپ لنچ بوکس میں دیں یا ٹی ٹائم میں آپ بنائیں ایک بار بنائیں گے تو آپ اسے بار بار بنائیں گے تو اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں ملتی ہوں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم ان میں کنز رحمان کوکنگ ویلی آج میں آپ سے بہت ہی یمی ٹیسٹی سے ویج رول کی ریسپی شیئر کروں گی اور ان رولز کو بنانے کے لیے ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا بہت جھٹ پٹ بن جاتے ہیں یہ رول یہ رول اوپر سے اندر سے لیئرز ان کی بہت ہی کرسپی ہوتی ہے اور اس کے اندر کی جو فیلنگ ہے وہ ریسٹورن سے بھی زیادہ آپ کو پسند آنے والی ہے تو چلیں اس رول کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک پتیلی میں ہم ٹو ٹیبل سپون اوئل ایٹ کریں گے اور اسے گرم ہونے دیں گے اوئل گرم ہو گیا ہے اب اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹیسپون زیرا اور اسے لائٹ گولڈن ہونے تک پرائے کریں گے زیرا پرائے ہونے کے بعد اب اس میں ہم کچھ مسالے ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون باری کٹا ہوا دھنیا ون ٹیسپون چکن پوڈر یہ اوپشنل ہے اسے آپ اسکیپ بھی کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون بھر کے کٹی ہوئی لال مرچے ہاف ٹیسپون پسی ہوئی دھگری مرچے اور ہاف ٹیسپون سولڈ اٹ کریں گے اور ان تمام مسالوں کو لو فلم پر فیو سیکنڈ کے لیے بھون لیں گے یہاں دیکھیں مسالے بھون گئے ہیں اور اس وقت میں نے فلم کو آف کر دیا تھا کہ مسالے جن نہ جائیں اور اب اس میں کچھ ویجیٹی بھی لے ایٹ کریں گے یہاں میں نے لیے ایک بڑی پیاس جسے میں نے سلائز میں کٹ کر لیا تھا اور دو عدد بڑی ہری مرچے جو کم ہی سپائسی ہوتی ہیں یہ اوپشنل ہے اور اسٹریپ میں کٹ کی ہوئی بندگو بھی یہ ڈیڑھ کپ ہے اسے ہم پتیلی میں ایٹ کر دیں گے اور یہ ایک بڑی شملا مرچے جسے میں نے سلائز میں کٹ کر لیا ہے اور ایک سمال سائز کی گاجر اور اسے بھی ہمیں سلائز میں کٹ کر کے ایٹ کریں گے ٹو ٹی سپون چلی سوس اور ہاف ٹی بی سپون ہوت سوس ایٹ کریں گے اور اب مسالوں اور ویجیز کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور مکس کرتے ہوئے ہم فلم کو آن کر لیں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلم پہ ہم اسے ایک منٹ کے لیے صرف بھونیں گے بہت زیادہ کوک نہیں کریں گے ہم اسے مرنہ سبزیاں ہماری بیٹھ جائیں گے ان کا کرنچ ختم ہو جائے گا اور ہمارے رول اچھے نہیں بنیں گے اور یہاں میں نے دیڑھ سو سے دو سو گرام گوش گائے کا لیا ہے اور گوش کو یہاں میں نے پانی نمک اور حلدی ڈال کے ٹینڈر کر لیا تھا اور اب میں نے اس کے جو ہے ریشے بنا لیا ہے اور اب اس ریشے کی جگہ چکن کا ریشہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو دونوں گوش کو آپ اسکیپ بھی کر سکتے ہیں خالی آپ ویج رول بھی بنا سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون اب اس میں میکس ہر بیٹھ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم میکس کر لیں گے اور بس فیلم کو ہم جب تک کون رکھیں گے جب تک ہم تمام چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کر رہے ہیں تو یہاں پر تمام چیزیں اچھی طرح سے میکس ہو گئی ہیں بہت زبادرسی بہت ٹیسٹری سی فیلنگ تیار ہے اب فیلم کو ہم آف کر دیں گے اور اسے ایک الگ برطن میں نکال لیں گے اور اس فیلم کو ہم تھنڈا کر لیں گے تاکہ یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے فریج میں رکھ کے تھنڈا نہیں کریں گے کچن کاؤنٹر پہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو جب تک کہ یہ فیلم تھنڈی ہو رہی ہے چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرح تو یہاں پر ہمیں ایک بول میں آدھا کپ میدہ ایٹ کریں گے اور اب اس میں ٹیپ وارٹر ڈال کے اس کی ایک سریڈی تیار کر لیں گے تو بہت زیادہ رنی ہمیں اس کی کنسیسٹنسی نہیں چاہیے تو دیکھیں اس کی کوٹنگ کنسیسٹنسی ہونی چاہیے تو دیکھیں اس پون کی بیک پہ آپ دیکھیں میں چیک کراتی ہوں آپ کو اس طرح سے ہونا چاہیے تو اسے کرتے ہیں سائیڈ پہ اور چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف اور یہاں پر ویڈ روڈ بنانے کے لیے ہم ٹوٹیا یوز کریں گے اور اس ٹوٹیا کو بنا کے ہم کس طرح سے سیف کر سکتے ہیں اس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پہ ہی مل جائے گی بہت آسانی رہتی ہے اسے بنا کے آپ سیف کر لیں ایک بار اور آرام سے آپ کو جب کبھی بھی من کریں آپ اسے بنا سکتے ہیں لنچ میں دے سکتے ہیں تو اس ٹوٹیا روڈ کو یوز کرنے سے پہلے آپ فریج میں سے دس منٹ پہلے نکال لیں اور اس کے بعد آپ اس کا یوز کریں تو یہاں اس میں سے ہم ایک ٹوٹیا لیں گے اور باقی ٹوٹیا کو ہم کپڑے میں کور کر کے ہی رکھیں گے جب ہمیں یوز کرنی ہوگی جب ہی ہم اسے نکالیں گے اور اس طرح یوز کرنے سے ٹوٹیا ہماری سوفٹ ہی رہے گی سکت نہیں ہوگی اور ٹوٹیا ریو کو ہم کچن کاؤنٹر پہ رکھیں گے اور جہاں ہم نے مزیدار سی فیلنگ ریڈی کی ہے اب وہ اس کے اوپر ہم اس طرح سے رکھیں گے تو فیلنگ کو تھوڑا سا لمبا شیف دیں گے جس طرح سے رول ہوتا ہے اس طرح سے اور اب اس کی دونوں سائیڈوں کو ہم فول کریں گے اور ویجز کو ہم اندر کی طرح پوش کرتے رہیں گے یعنی کہ دباتے رہیں گے اس طرح سے تو دیکھیں دونوں سائیڈ کے کورنرز کو ہم نے بند کر دیا ہے اور اب اسے ہم فول کرتے جائیں گے ٹائٹلی فول کرتے جائیں گے لوز نہیں کرنا ہے ہمیں تو دیکھیں یہ اچھا سا فول ہو گیا ہے اور اب جو یہ اس کا لاسٹ کا کورنر ہے اور اب اس پر سلیری جو ہم نے بنائی تھی تھوڑی سی وہ سلیری ہم لگا دیں گے اس طرح سے اور اسے ہاتھ سے تھوڑا سا ہم دبا دیں گے تاکہ یہ اچھے سے چپک جائے اسٹک ہو جائے اس پر تو دیکھیں رول ہمارا یہاں پر تیار ہے تو چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرح اور یہاں میں دو طرح کے بریڈ کرمز یوز کر رہی ہوں ایک باریک ہیں اور ایک تھوڑے موٹے ہیں اور دونوں کو کس طرح سے بناتے ہیں اس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر ہی مل جائے گی اور اب ہم اسے باریک بریڈ کرمز میں کوٹ کریں گے اچھے سے اس کے اوپر تھوڑے تھوڑے بریڈ کرمز ڈالتے جائیں گے اور ہاتھ سے ہلکا ہلکا سا پریس کرتے جائیں گے تاکہ اچھے سے اس پر چپک جائیں تو دیکھیں ایک بارہ ہم نے اسے کوٹ کر لیا ہے باریک بریڈ کرمز میں اور اب ہم دوبارہ اسے سلیری میں کوٹ کریں گے اور اس کی ایکسٹر سلیری کو ہم نکال دیں گے اس طرح سے اور اب ہم اسے کریں گے موٹے بریڈ کرم میں کوٹ تو بریڈ کرمز کو ہم اس کے اوپر ہاتھ سے اٹھا کے ڈالتے رہیں گے اس طرح سے اور ہرکے ہاتھ سے پریس کرتے رہیں گے بہت اچھے سے کوٹ کر لیں گے اسے ہم میں یہاں ان رول کو ڈبل کوٹ کر دی ہوں آپ چاہیں تو سنگل کوٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں یہ اچھی طرح سے کوٹ ہو گیا ہے اور کتنا خوبصورت سا لگ رہا ہے تو اسے رکھ دیتے ہیں ہم ایک سائٹ پہ تو یہاں پر اب ہم نے لیے دوسری ٹوٹیا یہاں پر میں دوسرے طریقے سے آپ کو بنانا بتا رہی ہوں آپ چاہیں تو دونوں طریقے میں سے سیم آپ کو جو آسان لگے اس طرح سے آپ اسے ریپ کر سکتے ہیں تو دیکھیں ٹوٹیا پہ ہم جو فیلنگ رکھ رہے ہیں وہ ہم نے تھوڑا سا آگے سے اسپیس دیکھے رکھا ہے اور جو ہم نے سلیری بنائی تھی وہ ہم پورا ٹوٹیا کے گولڈ راؤنڈ پہ اپلائے کر دیں گے تو دونوں طریقے آسان ہیں اور جو پہلی بار رول بنا رہے ہیں وہ اس طرح سے رول بنایا رول کبھی بھی نہیں کھلیں گے ان کے تو اس ریلی یہاں پر ہم نے لگا دی ہے اور اب اسے ہم ریپ کریں گے اور ٹائٹ ہینڈ سے ہی ہمیں اسے ریپ کرنا ہے تو سائیڈوں کو ہم فول کریں گے یہاں پر اور فیلنگ کو تھوڑا سا سیٹ کر لیں گے اور اب اس طرح سے ہم فول کریں گے دیکھیں کورنر اس طرح سے آپس میں بہت اچھی طرح سے اسٹک ہو جاتے ہیں اور اس کے کھلنے کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں اور دیکھیں ٹائٹ ہینڈ سے ہی ہم اسے فول کرتے جائیں گے تو دیکھیں دوسرا رول بھی ہمارا بن کے ریڈی ہے اور اسی طرح سے ہم تمام رول بنا کے ریڈی کر لیں گے اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ریسیپیس اچھی لگتی ہیں ہماری ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے ساتھ میں موجود بیل آرکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دوسرے رول کو بھی ہم سیم اسی طرح سے کوٹ کریں گے جس طرح سے ہم نے پہلا رول کوٹ کیا تھا تو دیکھیں یہاں پر ہمارے ویڈز رول بن کے ریڈی ہے تو چلیں چلتے ہیں اب اسے فرائی کرنے کے لیے اور یہاں میں نے ایک پین میں آئل لیا ہے اور اسے میڈیم آج پہ گرم کر لیا ہے آئل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اور فلیم کو ہم یہاں پر لو کر لیں گے اور اب ہم اس میں رول ایٹ کریں گے اور رول کو یہاں پر ہم لو فلیم پہ کرسپی ہونے تک فرائی کریں گے کیونکہ تمام چیزیں ہماری یہاں پر کوکٹ ہیں صرف ہمیں اوپر سے ہی اسے کرسپی فرائی کرنا ہے تو دیکھیں ایک سائٹ سے رول ہمارے گولڈن ہو گئے ہیں اور اب ہم اسے پلٹ لیں گے اور دوسری سائٹ بھی اس کی گولڈن فرائی کر لیں گے تو دیکھیں مزیدار سا رول ہمارا کرسپی سا فرائی ہو گیا ہے تو اب ہم اسے نکال لیں گے اور اسی طرح سے تمام رول کو میں گولڈن فرائی کر لوں گی تو لیجئے ہمارے مزیدار سے کرسپی سے اور جھٹ پٹ رول بن کے تیار ہیں تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے ہار اس ٹیپ کو ضرور فولو کیجئے گا بچوں کو لنز بوکس میں ٹی ٹائم میں پارٹی میں آپ اسے بنائیں مہمانوں کے لیے بنائیں بہت زبردست لگتے ہیں اور جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو یہاں دیکھیں میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں باہر سے نہیں اندر سے بھی بہت ہی پیارے سے ہیں یہ ہمارے رول اکھانے میں تو ان کا جواب ہی نہیں ہے تو دیکھیں اندر تک ہمارے یہ رول پک چکے ہیں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو مزیدار سے رول بنانے کے لیے آپ کو کسی طرح کا آٹھا گوننے کی بھی ضرورت نہیں پڑی تو اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئیے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں ملتی ہوں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں سے آئے جھٹ پٹ بننے والے آلو کے منی سموسوں کی ریسپی شیئر کروں گی اور اتنے سارے سموسے بنانے کے لیے ہمیں بار بار پیڑے بنا کے ڈو کو بیلنے کی ضرورت نہیں ہے تو بس ڈو کو ہم ایک ہی بار بیلیں گے اور اتنے سارے ایک ساتھ سموسے بنا کے ہم تیار کر لیں گے تو سلیں ان سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے ایک بول میں لیا ہے دھائی سو گرام میدہ اور اس میں ادھے میں ایٹ کریں گے ون ٹی سپون سالٹ اور اب ہم نے لیا ہے یہاں پر ون ٹی سپون زیرا اور اسے ہلکا سا روست کر لیا ہے اور اب اس زیرا کو اپنے ہاتھوں سے دونوں ہتیلیوں سے اس طرح سے ہم مسلتے ہوئے ڈالیں گے اور نمک و زیرا کو اچھی طرح سے ہم اس میں مکس کر لیں گے تو آٹے کو یہاں پر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اسے گون دیں گے اور یہاں پر آٹا گوننے کے لیے ہم ہلکا سا گرم پانی لیں گے بہت زیادہ گرم پانی نہیں لیں گے اور اس آٹے کو ہم سکت گوننیں گے اور اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ٹو ٹوی سپون بھر کے گھی یہ گھی مجھے نمک اور زیرے کے ساتھ ہی اس میں ایٹ کرنا تھا تو اس وقت میں آٹے میں گھی کو ایٹ کرنا بھول گئی تھی آپ زیرہ اور نمک کے ساتھ ہی اسے ایٹ کیجئے گا تو گھی کو میں اب اس میں ڈال لوں گی اور اسے اچھی طرح سے اس میں مکس کر لوں گی تو یہاں دیکھیں سارا آٹا ہم نے اکھٹا کر لیا ہے اور ہم ہاتھ پہ تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور اس کے اوپر لگا دیں گے کیونکہ یہ سخت آٹا ہے اوپر سے یہ جلدی سوک جائے گا اس لئے ہم تھوڑا سا اسے گریز کر کے کور کر دیں گے اور اسے ریسٹ پہ رکھ دیں گے تو اسے ریسٹ پہ صرف اتنی ہی دیر رکھیں گے جتنی دیر میں ہم اپنی آلو کی فیلنگ ریڈی کر لیں گے تو چلتے ہیں آلو کی فیلنگ ریڈی کرنے کے لئے فیلنگ بنانے کے لئے یہاں میں نے لیا ہے تین بوائل آلو تو اسے ہم ہاتھ سے ہی توڑ لیں گے کیونکہ ہمیں اس میں چنکس چاہیے ہیں بہت زیادہ ہمیں پیسٹ نہیں چاہیے جس طرح سے آلو کی سماسے میں فیلنگ ہوتی ہے بس اسی طرح سے اسے رکھیں گے تو یہاں آلو کو ہم نے ہاتھ سے میش کر لیا ہے اور دیکھیں اس میں آلو کے چھوٹے بڑے جنگس ہیں پیسٹ نہیں ہیں تو چلتے ہیں ریکس سٹیپ کی طرح یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک پین اور اس میں ہم ٹو سے تھری ٹیبل سپون آئل ایٹ کریں گے اور اسے گرم ہونے دیں گے آئل گرم ہو گیا ہے اور اب اس میں ایٹ کریں گے میڈیم سائز کی انین چاپ کی ہوئی اور انین کو یہاں پر آئل میں ہم صرف اتنا فرائے کریں گے کہ یہ ہلکی ٹرانسپارنٹ ہو جائے تو دیکھیں انین کا کلر بھی چینج نہیں ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک بڑی ہری میڈ چیسے میں نے باری کاٹ لیا ہے ہاف ٹی سپون سابو زیرہ ہاف ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا ون ٹی سپون کٹو ہی میڈچے ون فور ٹی سپون ہلدی پورڈر تو اب ان تمام مسائلوں کو مکس کرتے ہوئے ایک سے دو منٹ لو فلیم پر بھون لیں گے تو اسے ایک منٹ کے لیے ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اور اب ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون سالٹ اور سالٹ کو ہم مسائلہ بھوننے کے بعد ہی ایٹ کریں گے کیونکہ اگر ہم پہلے ایٹ کر دیتے تو پیاز ہماری جلدی سوفٹ ہو جاتی تو بس اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے آلو جو ہم نے میش کیے تھے اور ان آلووں کو ہم کر دیں گے اچھے سے مکس اور دیکھیں آئی سے آلو کی فیلنگ کو بنانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ سامان کی بھی ضرورت نہیں پڑی مگر پھر بھی یہ بہت ٹیسٹ فول فیلنگ تیار ہوتی ہے تو فیلنگ ہماری ریڈی ہے اسے کرتے ہیں سائٹ پہ تاکہ یہ تھنڈے ہو جائے اور چلتے ہیں اپنے آٹے کی طرف تو چلیں اب آٹے کو ہم اس بول میں سے نکال لیں گے اور اسے کچن کاؤنٹر پر رکھ لیں گے اور اس آٹے کو ہم دو سے تیر منٹ کے لیے ہاتھوں سے مسلتے ہوئے اس طرح سے گوند لیں گے اس طرح گوننے سے آٹا ہمارا اچھا گونتا ہے تو دیکھیں تین سے چار منٹ کے لیے آٹے کو میں نے گون لیا ہے اور اس طرح سے اس کی ایک بول بنا لیں گے ہم یہ بہت اچھا اور چکنا سا ہو گیا ہے اور اب اس آٹے کے پیڑے کو ہم ایک وال دو پیسیز میں ڈیوائٹ کر لیں گے اور ان دونوں پیسیز کے ہم پیڑے بنا لیں گے ایک کو رکھتے ہیں ہم سائٹ پہ اور اس کا ہم پیڑا تیار کر لیں گے تو یہاں پر ہمارا پیڑا تیار ہو گیا ہے بلکل اسی طرح سے جس طرح ہم روٹی کا پیڑا تیار کرتے ہیں ہاتھ سے ہلکا سا اسے دبا لیں گے اور اسے ہم روٹی کی ہی طرح بیل لیں گے بلکل نورمل طریقے سے اس کو ہم بیل لیں گے اور اسے کتنا بیلیں گے وہ میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں اور دیکھیں یہ آٹا سخت ہے ہمارا ہم نے اسے سوفٹ نہیں گوننا ہے ورنہ ہمارے سمو سے کرسپی نہیں بنیں گے تو دیکھیں بس ہم اسے اتنا ہی بیلیں گے اور میں آپ کو اس کی تھکنس چیک کر آ دیتی ہوں دیکھیں آپ اس کے بہت زیادہ موٹا نہیں رکھنا ہے ہمیں اسے بس اسے اتنا موٹا رکھنا ہے کہ جتنی ہم روز مارا کی چپاتی بناتے ہیں اس سے تھوڑا سا اس کی ہم نے موٹائی زیادہ لی ہے اور اب ایک نائف سے ہم اسے بیچ میں سے کٹ کر لیں گے اور پھر دوبارہ سائٹ سے ہم دوسرے سے کٹ کر لیں گے جس طرح سے ہم کروز کا نشان بناتے ہیں اور اسی طرح سے اسے ہم کٹ کرتے جائیں گے تو اس طرح ہم فلاور کا شیپ تیار کر لیں گے کٹنگ کر کے اب جو ہم نے مسالہ تیار کیا وہ اس طرح سے ہم اس کے کورنر پر رکھیں گے اور اس کے تینوں سائٹ پر ہم ہلکا سا پانی لگا دیں گے تاکہ جب ہم اسے جوائن کریں تو یہ آسانی سے جوائن ہو جائے تو دیکھیں اب اسے ہم ہاتھ پر اٹھائیں گے اس طرح سے اور اس کے لاسٹ کے کورنرز کو ہم اس طرح سے اسٹک کر لیں گے ایک دوسرے میں تو دیکھیں ایک تھوڑا سا کون ٹائپ بن گیا ہے اب جو ہماری ایک پٹی رہ گئی تھی اسے ہم واپس اس طرح سے لے کے آئیں گے اور یہ جو سائٹیں ہیں ہماری اس طرح ہم اسے ایک دوسرے میں اسٹک کر لیں گے تو دیکھیں کتی جلدی بن کے اور بہت آسانی سے ہمارا منی سموسہ ریڈی ہے تو اسے رکھ دیں گے سائٹ پر تو میں آپ کو دوسرا بھی اسی طرح سے فل کر کے دکھا دیتی ہوں تو پہلے ہم تینوں سائٹ پر ہلکا ہلکا سا پانی لگا دیں گے تو دیکھیں اس طرح سے اگر آپ ہاتھ میں نہ اٹھائیں تو اس طرح کیچن کاؤنٹر پر سے بھی آپ دونوں کورنرز کو پکڑے ہو اس طرح سے سٹک کر لیں اور اب جو اوپر والا سیڑا ہے آپ اس طرح سے اس کو جہاں پر ہم نے دو حصے کو جوائن کر اس طرح جوائن کر لیں گے تو بس یہ ریڈی ہے اور اسی طرح سے ہم سارے ساموسے ریڈی کر لیں گے تو دیکھا اتنے سارے ساموسے ایک ساتھ بنانا کتنا آسان ہے تو بس ایک بار دو بیلنے سے آٹھ ساموسے ہم نے بنا کے تیار کریں ہیں اسی طرح سے میں دوسرے پیڑے کے بھی ساموسے بنا کے تیار کر لوں گی تو یہاں پر تمام ساموسے کو بنا کے میں نے ریڈی کر لیا ہے اور اب چلتے ہیں انہیں فرائی کرنے کے لیے تو ایک کڑھائی میں یہاں پر ہلکے ہلکے سے بابل سٹھیں تو آئل میں ساموسے کو ایٹ کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس میں سپون نہیں چلائیں گے اور ساموسے کو آئل میں ایٹ کرنے کے بعد ایک سپون سے ہم اس طرح سے اس کے اوپر گرم آئل ڈالتے ریں گے تاکہ ساموسے کو ہمارے دونوں طرف سے ہیٹ ملے تو دو منٹ ہو گئے ساموسے کو آئل میں فرائی ہوتے ہوئے اب ہم اس پر سپون جو ہے ٹچ کر سکتے ہیں تو اب ہم اسے پلٹ لیں گے تو ساموسو کو ہلکے ہاتھ سے ہم اس طرح سے گھوماتے ہوئے آئل میں فرائی کریں گے اس طرح سے ساموسو کو گھوماتے ہوئے فرائی کرنے سے ہمارے ساموسو پر بزار جیسا ایکول کلر ہی آئے گا بس ان ساموسو کو ہم الٹ پلٹ کرتے ہوئے فرائی کر لیں گے جب تک کہ ان پر اچھا سا گولڈن کلر نہیں آ جاتا تو یہاں دیکھیں ہمارے ساموسے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اور ان ساموسو کو ہمیں ایک سٹینر پر نکال لیں گے تاکہ ان کا ایکسٹرا آئل نکل جائے تو بہت ہی خستہ ساموسے بن کے ہمارے یہاں پر ریڈی ہیں تو اسی طرح سے ہم باقی کے ساموسو کو بھی فرائی کر لیں گے تو یہاں پر زبزر سے منی ساموسا ہمارے ریڈی ہیں بہت ہی خستہ ساموسے ہمارے بنے ہیں بلکل بزار کے ٹیسٹ کے ساموسے تیار کیے ہیں اور جھٹ پٹ بن جانے والی ریسپی ہے بچوں کو بڑوں کو سب کو ہی بہت پسند ہوتے ہیں ساموسے دیکھیں کتنے خستہ ساموسے ہیں ہمارے تو ایک بار آپ اسے میرے بتائے ہوئے میتھر سے ضرور ڈرائی کیجئیں اور اگر آپ کو ہماری ریسپیس اچھی لگتی ہیں اور ہماری ریسپیس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئیں اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ساتھ میں موجود بیل آئیکن کے بلن کو لازمی پریس کیجئیں تاکہ اس سے میری ہر نیانے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں ملتی ہوں نیکس سیپی کے ساتھ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم ان میں کنزر احمان کوکنگ ویلی آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار شربت اور خاص طور پر مہر ملحرام کے موقع پر اس شربت بہت زیادہ مقدار میں بنایا جاتا ہے اس لئے آج میں آپ کو ایسی ٹیپ دوں گی جس سے آپ کے دودھ میں دنگنا اضافہ ہو جائے گا اور شربت بھی آپ کا ٹیسٹی بنے گا اور پینے والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا سب سے پہلے میں نے یہاں ون لیٹر ملک کو بوائل ہونے کیلئے رکھا ہے اور یہ فول فیٹ ملک ہے میڈیوم فلم پر دودھ میں ہم اچھا سب بوائل آ رہے دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں دودھ میں بوائل آ چکا ہے اب ہم فلم کو لو کر دیتے ہیں اور اس میں شامل کر دیتے ہیں ایک کپ چینی اور زبردستی خوشبو کے لیے تین گرین نلائچوگا میں نے یہاں پولڈر بنا لیا ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور تین سے چارمنٹ لو فلم پر ہم اسے پکنے دیتے ہیں اور دودھ کو مزید اچھا گارہ کرنے کے لیے میں نے یہاں لیے تین ٹیبلی سپون کون فلار اب اس میں ہم تھوڑا پانی ایڈ کر لیتے ہیں ون تھرڈ کپ کے برابر اور اسے سپون کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ اس میں کوئی لمس نہ بنے تو دیکھیں یہاں میں نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو دیکھیں یہاں دودھ کو پکتا ہوئے تقریباً تین منٹ ہو گئے ہیں اب ہم کون فلار اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے اور چمت کی مدد سے اسے لاتے جائیں گے تاکہ اس میں لمس نہ بنے کون فلار مرانے کے بعد بس ہم اسے اتنا پکائیں گے اس میں ایک اچھا سا اوبال آ جائے اور اوبال آنے کے بعد مزید ہم اسے دو منٹ پکائیں گے اس کے بعد فلیم کو آف کر دیں گے اور کون فلار سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ دودھ کے اندر دو گلاس پانی شامل کر کے اس کی مگدار کو بڑھا سکتے ہیں اس طرح آپ کے دودھ میں اضافہ ہو جائے گا اور پینے والوں کو گارہ اور ٹیسٹی شربت لگے گا لیکن میں اس میں ابھی پانی شامل نہیں کر رہی ہوں لیکن آپ چاہیں تو شربت کی مگدار کو اس طرح ہم بڑھا سکتے ہیں اب دودھ کو پکتے ہوئے دو منٹ ہو گئے اب ہم فلیم کو آف کر دیتے ہیں اور اسے تھنڈا ہونے دیتے ہیں اور اتنی دیر میں دودھ چل ہو رہا ہے اتنے ہم یہاں پاسٹا ریڈی کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں لیئے ایک چھوٹی سی پتیلی اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں دو گلاس پانی تو پانی میں ہم اچھا سا اوبال آنے دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پانی میں یہاں اچھی طرح سے اوبال آ گیا میں اس میں شامل کر رہی ہوں پاسٹا اور اکثر لوگ اسے رنگ برنگی سیوہیاں بھی کہتے ہیں چمسے ہمیں اسے اچھے سے چلا لیتے ہیں اور دو سے تین منٹ اسے پکنے دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں اسے پکتے ہوئے تین منٹ ہو گئے اور بھی بلکل ریڈی ہے اب ہم اسے اسٹرینڈ کی ویسے اسٹرینڈ کر لیں گے میں اس کا تمام پانی ڈرین کر دیں گے اب اس کے اوپر سے ٹیپ وٹر یعنی کہ سادھا پانی گزار دیں گے تاکہ اس کا کوکنگ پروسیس رک جائے تو دیکھیں یہاں دودھ کو میں نے ایک بول کے اندر نکال کے چلڈ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ بہت اچھا چلڈ ہو گیا ہے اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں بوائل کیوئی رنگین سیوہیاں اور یہ گرین جیلی پہلے ہی میں نے بنا کر رکھی ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں اور مزیدار سی خٹی میٹی اورنج جیلی بھی میں نے پہلے ہی بنا کر رکھ لی تھی یہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اسے مزید ٹیسٹی کرنے کے لیے میں نے یہاں لیا کچھ ڈرائی فروٹ اور انہیں میں نے بارک بارک کٹ کر لیا ہے آٹھ سے دس عدد بادام آٹھ سے دس عدد ہی پشتے لیے ہیں اور آدھا کپ کٹنگ کیا ہوا کھوپرا اس سے شروعات میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور تھیری ٹیبری سپور میں نے فالودہ بھی کھولیا تھا اس میں سے تھوڑا سا ہم فالودہ بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں اس کی تاثیر بہت تھنڈی ہوتی ہے اب ان تمام چیزوں کو ہمچی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں بہت ہی مزیدار ٹیسٹی اور ہیلڈی شربت ہمارا تیار ہے آپ اسے محرم الحرام میں بنائیں یا بارہ ربی اول میں بنائیں جب دی چاہے آپ اسے بنائیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ اسے ایک بار ضرور ٹائی کیجئے گا میری ریسیپی آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ